سمارٹ ایٹی کی مننجمنٹ ڈیفرنٹ ایمنٹس پر ایک بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم 2023 ہم اپنے گولف کورس میں سے نائن ہولز کا ایٹین ہول میں سے پوزیشن آفر کر دیں گے نائن ہولز مکمل ریڈی ہوں گے گولفنگ کے لیے بھی اور پلاس جو گولف کورس کے سراؤنڈنگ جو ویلاس بیرا بننے ہیں ان کا آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے میں ریٹیل ایکسپلین کرنے نیکوش کروں گا میرے کریئر میں جو پچھلے پانچ سال سے چار سال سے میں سائٹ پر جا رہا ہوں کیپٹل سمارٹ ایٹی میں جو سب سے ٹفیس لینڈ بنتی تھی نا تیرین وائز یعنی کہ جس لینڈ کو میں کہتا تھا یہ لینڈ لیول ہو ہی نہیں سکتی یہ آپ اس لینڈ کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں ایکسیس بریج سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں جو ایگزیکٹیو لاؤکا بریج ہے رائٹ سائٹ پر صرف پہاڑ ہوتے تھے اور پہاڑ مٹی والے پہاڑ نہیں تھے پراپر پتھریلے پہاڑ تھے ان کو ساروں کو لیول کر کے آج لیول تو نہیں خیر کیا لیکن ان کی پھر بھی ایلیویشن ایسی ہے کہ لیول ٹائپ فیل ہوتے ہیں آج آپ سائٹ پر جا کے دیکھیں تو آپ کو بلکل ہی سینیریو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے تو سائٹیر کمٹمنٹ کر رہی ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں اگست کے وینڈ تک انشاءاللہ یہاں پہ نائن ہولز آپریشنل کر دیں گے پلس جو منٹینرس آفیس ہے گولف کورس کا وہ ریڈی ہو جائے گا گرینٹ جام ہے مسجد جو گولف کورس کے بلکل سامنے چار سو فٹ روڈے بن رہی ہے اس پر کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی جو گولف کورس کے اندر سوسائیٹی کی طرف سے اگزیکٹیف ویلاز لانچ کیے جانے ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے تو لیٹسی آنے میں دنوں میں ٹائم کس طرح سے اس گزرتے اور کس طرح یہاں چیزیں ہوتی ہیں لیکن فور در ٹائم بینگ اس پراغرس کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ میسیف پراغرس ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ پراغرس ہے کہ بی بلوک کی اور کچھ بات اچھی ہونا ہو لینڈ کے مسئلے ہوں بے شک لیکن بی بلوک کی ایلیویشن بہت اچھی ہے وہ اس لیے کہ بی بلوک ہے بلکل opposite سائٹ پر یہ والا پارٹ بھی آتا ہے تو دونوں سائٹ پر ایلیویشن جو ہیں بہت اچھی بنتی ہیں تو پرسنلی یہ والا ایریا میرا فیوریٹ اس وقت جب مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں یہاں پہ اسی ایریا میں اپنے لئے یونٹ پسند کروں گا کیونکہ یہ والا ایریا کی جو کٹنگ ہے لینڈ کی وہ بہت ہی آٹسٹینڈنگ لینڈ بنتی ہے اب بات کرتے ہیں گولف کورس کی دوسری سائٹ پر جو چار سائٹ بنتی ہیں اس کی اس میں کیا ہے کس طرح سے ڈیویلیپنٹ کا سٹیٹس ہے یہ ایکزیکٹیو بلوک بھی ایکسس روڈ ون جو پرائیم بلوک سینٹر ہوتی ہے اور جا کے آگے بریج سے ملتی ہے اس لینڈ کے ساتھ رائٹ سائٹ بھی والا ایریا آتا ہے اگر آپ اس ایریا سے پہلے واقف نہیں ہیں تو آپ نے ایکزیکٹیو بلوک ہے بلکل آپوزٹ سائٹ بھی اگر آپ نے پہلے وزیٹ کیا ہو پاسٹ میں یا اس چینل پر ویڈیوز فالو کر رہے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کس طرح کے ایریا تھا اب اس سارے ایریا کو لیول کر کے مکمل طور پر پوپلی سٹریٹس کا لی آؤٹ پلان بن گیا اور اندر سائٹ پہ آپ کو جو سائٹ پہ اپنے ان کا منٹیننس آفس بننا ہے جو سائٹ پہ باقی چیزیں بننی ہیں ان پہ بھی کام جو آپ کے سامنے سکرین آپ کے فٹیج بڑی کلیر ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ اس وقت سائٹ پہ سٹیٹس کان سٹینڈ کرتا ہے اب سیکنڈ بات یہ کرتے ہیں کہ ان ویلاس کی لوکیشن جو فیوچر میں یہاں پہ ہوں گے اور ان لوکیشن کے لحاظ سے جو انٹرچن کی ایکسیس ہے وہ کیسی ہوگی ویلاس کی لوکیشن جو سائٹی نے زائر سی بات ہے سب سے پریمیم پرڈکٹ کے دور پر اس کو سیل کرنا ہے گولف کورس کے اندر گولف کورس کی پریمیم پرڈکٹ جو گی اس کی لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے تو یہ جو آپ جس لوکیشن میں ویلاس دیکھ رہے ہیں ان کو بالکل ہی کلوس کریں سامنے گرینڈ جیم ایم آسک ہوگی اور اس کے بعد چارسو فٹ روڈ ہوگا اور وہاں سے ڈریکٹ لی آپ ایکسیس لے کے مین ایم ٹو موٹروے پر جا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے ایریاں بنتا ہے تو میرے خیال میں پریکٹیکلی بھی اور ویسے بھی ایلیویشن وائز بھی سوزائٹی نے جو ان کے پاس سب سے بیسٹ پیس آف لینڈ تھا اس کو ڈریڈیگیٹ کیا ہے اپنے گولف کورس کے ویلاس کے لیے ظاہر سی بات ہے گولف کورس کے ویلاس میں دس مرلا پندرہ مرلا کنال دو کنال کے ویلاس آئیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائیسز کیا ہوں گی جیسے ایوریج ویلا جو سمارٹ ویلاس چل رہا ہے مارکٹ میں اس وقت وہ ایک رو اٹھاسی لاکھ کا نیا ریٹ ہے جو سوائٹی ہم نے ویب سیٹ پر اپریٹ کیا ہے تو ایمیجن کریں کہ یہاں پر پروڈکٹس کے ریٹ کس طرح سے جائیں گے تو یہ اوورال سٹیٹس ہے اس وقت مارکٹ کا آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں سوائٹی یہاں پر مزید ڈیولپمنٹ کرے گی اور اس سیریہ کو مکمل کلیر کر دے گی جو نائن ہولز کی بات کی جاری ہے اگر وہ نائن ہولز ریڈی ہوگے تو گولف کورس تقریباً اپریشنلی نظر آئے گا کیونکہ باقی جو نائن ہولز ہیں وہ سائٹ پہ ہوں گے نا وہ کام چلتا رہے گا جہاں پر سوائٹی زیادہ فوکسڈ ہے وہ گولف کورس کے ویلاس سے ہٹ کے جن کی لینڈ ہے ویلاس کی اور پلس جو منٹینرس کا آفیس ہے جس کی آپ کو سٹرکچر گراؤنڈ پر پرپر فانڈیشن زمین سے نکلتی ہی نظر بھی آ رہی ہے اس ایریا پر کبھی فوکسڈ ہے پریویسلی سارا ایریا جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی جو لینڈ نظر آ رہی ہے اس طرح کا جو پیچھے گرین پارٹ بھی نتا رہا ہے اس طرح کی لینڈ نظر آتی تھی لیکن ابھی سائٹ پہ یہ کہ اس بلوگ کے اندر پر سیوریش کام ہو چکا ہے پرپر سٹریٹس کی لیوڈ پلانڈ ڈال چکا ہے پوائنٹ کے حوالے سے ہے یہ جو گولف کورس کے ایڈجیسنٹ آپ کو یہ لائٹ ییلو یہ دو کنال کے ویلاز ہوں گے یہ والے دس مرلا کے ویلاز ہوں گے اور یہ ایک کنال کے ویلاز ہوں گے جو نظر آ رہے ہیں باقی یہ جو موسکلہ پوائنٹ ہے یہ ریڈولہ پوائنٹ ہے موس ہوگی یہ ساتھ اس کے دو کمرتین کمرشل پلوٹس ہوں گے اور یہ ساتھ کے موسکل بھی کو سکول اگر ہم اس کی اگزیکٹ لوکیشن کی بات کریں تو آپ دونوں سائٹ سے بات کر لیتے ہیں پہلے اگر آپ چکری روڈ سے انٹر ہوتے ہیں چکری روڈ سے یہ پرائیم بلوک کا انٹرس گیٹ ہے جو ایکسیس روڈ یہاں تک کارپٹنگ جس کی ہو چکی ہے اس پوائنٹ سے آگے آپ موو کرتے ہیں تو آپ اس بریج تک ایکسیس لیتے ہیں یہ بریج کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہ مکمل آپریشنل ہے بریج اب یہاں سے لے کے یہاں تک جو لینڈ ہے یہ اس پر کارپٹنگ نہیں ہوئی بٹ روڈ کا جو انفرسٹرکچر ہے یہ لیوٹ پلان ہے وہ ڈرا ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ سے آگے اس پوائنٹ تک مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور آگے پھر یہاں سے کچھ پارٹ ہے جو ایک کلوٹ ہے جیسے یہاں پر کلوٹ تھی اس طرح ایک کلوٹ یہاں پر بن رہی ہے جو رین واتر فال کوئی ڈرینج کیلئے ہے جو یہاں پر کلیکشن کی جائے گی اور اس کلوٹ سے آگے آپ چار سو فٹ روڈ پر کنیکٹ کر لیتے ہیں لیٹس اے اگر آپ کا یہاں پر ولا ہے اور آپ اس روڈ سے موو کرتے ہوئے چار سو فٹ روڈ پر جاتے ہیں اور یہاں سے رائٹ ہوتے ہیں اس پوائنٹ پر آتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈریکٹ ایکسس لے کے باہر کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ بالکل سنٹرائز اس لوکیشن ہے گرینڈ جیم ہے موسک اس کی بلکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے اور اس کی بیک سائٹ پر گولف کورس ہے تو گولف کورس کے ولاس کی آپ کو پتہ ہے ورث کس طرح سے دن اور اور رات اور ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو پرڈکٹ ہے ٹوٹل گولف کورس کے اندر زیادہ 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 ولاس بھی لانچ کیے گی تو آئی تنک سو پندرہ سو سے دوزار ولاس ہوں گے جس پورے گولف کورس میں بنیں گے جس میں سے پانچ سو سے چھ سو ولاس اس جگہ پہ ہوں گے اور باقی جو ہوں گے ہزار بارہ سو ولاس وہ اس جگہ پہ لانچ کی جائیں گے دس مرلا اور پندرہ مرلا کے موسکلی جو ولاس ہوں گے وہ یہاں لوکیٹ کریں گے اور چند ولاس جو ہوں گے وہ یہاں پہ لوکیٹ کریں گے یہ جو آپ کو یہ والا کلر نظر آ رہا ہے نا یہ ولاس کے لئے باکسز ہیں ولاس کے پلوٹس ہیں یعنی اور باقی یہاں پہ بھی آئی تنک پندرہ مرلا کے ولا ہوں گے جو سب سے پریمیم لوکیشن کے حامل ہوں گے اس سے پریمیم لوکیشن آپ کو راولپنڈی اسلامباد مشاہد ہی کو مل سکے جس طرح آپ لاہور میں جاتے ہیں دیفنس رایا میں دیفنس رایا فیس سکس میں جو گالف فورس کے اندر ہیں سیم اس طرح سے دیفنس رایا اس میں یہ فرق ہے کہ دیفنس رایا کو ایک نارمل سا گالف فورس ہے اس گالف فورس کو دیزائن کرنے والی کمپنی کا نام ہے پیٹر ہیرڈائن جنہوں نے دنیا کے سب سے جو بہترین گالف فورس ہیں ان کو ڈیزائن کیا تو اب اس ایریا کے جس کے اندر فوٹیج دکھائی ہے انیشلی یہ والا ایریا سارا جو براؤن ہو چکا ہے یہ والا ایریا میں آپ کو اس کی گوگل اپ پر رکھ کے ایمیجز ایکسپلین کرتا ہوں کے پاس میں یہ ایریا کیسے تھا پہلے چل خیر میں انڈوے ایکسپلین کر دوں گا چاروں سائٹس پر کیا ہے یہ والا ایریا بند ہے گوگل اپ لوکیشن پر یہ اپڈیٹڈ ایمیجز نہیں ہے جب یہ اپڈیٹڈ ایمیجز اپلوڈ ہوں گی تو انشاءال میں وہ بھی شیئر کر دوں گا اپڈیٹڈ ایمیجز اس لیے نہیں ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ کو کال یہ جو بریج ہے اس کی جو سلاب جب وہی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں ابھی اس کی پروپرلی انسٹالیشن نہیں ہوئی اپڈیٹڈ ایمیجز جس کے نظر آ رہی ہیں نومبر 2021 کی ہیں جو موسٹ اپڈیٹڈ ایمیجز ہیں جو موسٹ ایمیجز جولائی 2021 می 2021 جنوری 2021 اگر ایک چیز نوٹ کی ہے جنوری 2021 آن ورڈز ہوں بہت زیادہ کام جو سایٹی کی طرف سے کیا گیا ہے جنوری 2021 میں یہ ریاں دیکھ لیں کس طرح اگھا تھا مجھے اچھی طرح میں نبتا ہے کہ جس میں اگزیکٹی بلوگ کے ویڈیوز کیلئے جاتا تھا بنانے کے لئے تو میں یہ جگہ یاد اچھی طرح اس جگہ سے گزرنا بھی محال تھا اور آپ آج دیکھ لیں کہ یہاں پہ چیزیں کس طرح سے سٹینڈ کرتی ہیں میں میں ٹرائے کرتا ہوں اس کی ایلیویشن زرہ کلیر کر کے دکھا سکوں میں آپ کو ذرا بالکل سرفس لیول پہ لیاتا ہوں تو آپ کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے یہ اگزیکٹی بلوگ بی ہے اور بی بلوگ کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہ ساری جنوری پہاڑی ہیں یعنی کہ یہاں پہ پروپرلی یہاں پہ سٹینڈ بلاسٹنگ کر کے اس کے پاس اس کی گراؤنڈ لیولنگ کی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کیسا ہوگا پہلے پاسٹ میں مزید میں ریورس کرتا ہوں جولائی ٹونٹی ٹونٹی دن می ٹونٹی ٹونٹی اپریل ٹونٹی ٹونٹی نومبر ٹونٹی نائنٹین اس سے پہلے ٹونٹی ایٹین نومبر میں کچھ بھی یہاں پہ اگزیس نہیں کرتا تو میں ایمیجز کو دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کی طرف موگ کرتا ہوں تو اس سے آپ کو کافی اچھے انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ یہاں پہ یہ میں کیا چینجز آئے جون ٹونٹی نائنٹین میں ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا دن نومبر ٹونٹی نائنٹین یہ ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا کوئی ایسا چینجز نہیں تھے بس یہاں پہ کچھ براؤننگ ہوئی تھی یہاں پہ کچھ براؤننگ ہوئی تھی اس پارٹ میں میں ٹونٹی جولائی ٹونٹی ٹونٹی جنری ٹونٹی ٹونٹی ون ابھی اپنے یہاں سے چینجز نوٹ کرنی ہے یہ جنری ٹونٹی ون سے کہ آگے جو چینجز آتے ہیں نوٹ کرنا ہے آپ نے اس میں اوبرال تو آپ کو کافی اتھا کلیر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی یہ ایریا کیسے بنتا ہے میں ویسے فور ریکرڈ یہاں پہ آپ کو ڈراؤ کر کے بتا ہوں یہ ایریا کیسے بنتا ہے اوکے جس فور ریکرڈ یہ جو ایریا براؤن ہوگا یہ نارمل ایریا نہیں ہے بہت زیادہ ایریا ہے تو اس کو اگر نوٹ کریں تو فائیو پائنٹ ٹو ایٹ کلومیٹرز کا چار سو اکسٹ ایکر کا ایریا ہے اور اگر آپ کنال میں دیکھ لیں تو فور سکسٹی ون انٹو ایٹ اس ایکل ٹو تقریباً پہنتیس سو چھتیس سو اٹھاسی کنال بنتا ہے لیکن ہم اس کو نور کرتے ہیں تو یہ ایریا جو ہے یہ اب دیکھئے پانچ مینے کے اندر چار مینے کے اندر بلکہ کیسے براؤن ہوتا ہے مے ٹونٹ ون جلائی ٹونٹ ون نومبر ٹونٹ ون اپڈیٹی امیجز نہیں ہے یہاں تک آ چکی آگے تک اور یہ بلحایا سارا بریج بن چکے اور یہ بلحایا سارا کارپٹنگ ہوگا یہ کلورٹ جو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس جگہ پر کلورٹ بن رہی ہے جو روڈ کے نیچے سے ایک ڈرینج گزرے گی یہ صرف 400 فٹ کی کلوٹ ہے اس طرح یہاں بھی بن رہی ہے تو یہ اوورال سٹیٹس ہے اس وقت آج کی ڈیٹ کا کیپٹل سمارٹ ہیڈی سائیڈ گولف کورس ویلاس کے پاس اگرین بیک ریل ٹیم فوٹیج اس سکرین پر دوبارہ گولف کورس کی پریمیسز آپ کو اپوزر سائیڈ پر اگزیکٹیو بلوگ بی کی پریمیسز نظر آ رہی ہوں گی جو میں نے پہلے ویڈیو پاس میں آ چکا ہوں باقی جو براؤننگ والا کام میں ذکر کر رہا تھا کہ ابھی جو پچھلے جنوری 2021 سے لے کے اب تل ناو جو براؤننگ ہوئی ہے یاد رہے گوگل ارت پر جو امیجز ہیں وہ نومبر 2021 تک ہی ہیں 2022 کی کوئی امیج اپ ڈیٹ نہیں ہوئی گوگل ارت لوکیشن پہ تو آنے والے دنوں میں جب وہ اپ ڈیٹ ہوں گی امیجز تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا بہرحال اس وقت جو سائٹ پر ڈیویلپمنٹ ہے گولف کورس کے ویلاز کی اور باقی جو مین روڈ میں نے ذکر کیا جس کا کہ جس کی پروپر جس پر کلوٹ بن رہی ہے بھی اور جس روڈ کی جو ویٹھ ہے جو ایکسس روڈ بان ہی کاؤنٹ ہوتا ہے جس کی ویٹھ بنتی ہے 180 فیٹ جو ایکسیکٹی بلاؤ کو کنیکٹ کرتا ہے اور وہ جا کے پیچھے بریچ کو کنیکٹ کرتا ہے اور بریچ سے پیچھے بیک سائٹ سے وہ اوورسیز پرائیم سے گزرتا ہوا چکری روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے اور یہی روڈ آگے جا کے چار سو فٹ روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے وہ آگے گولف کورس مین 400 فیٹ روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے انٹرچن کے ساتھ تو یہ اوورال اس وقت سائٹ کا سٹیٹس ہے گولف کورس کے ویلاز کا براؤننگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی ڈیویلومنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ٹی ہیں لاہور سمارٹ ٹی میں بھوکنگ کے فالے کچھ معلومات چاہیے تو نمبر آپ کے سرین پر آفیلیبل ہے آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے